اور سنواتے ہیں آپ کو جو لوگ قابل سے لوٹے ہیں وہ افغانستان کی ستھی کے بارے میں قابل کی ستھی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں ان کی بات سنیے اشرف غنی اور اس کا ٹیم جو تھا اور وہ ہے وہ ایک غدار ہے انہوں نے یہ افغانستان کے ساتھ غداری کیا افغانستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کیا اور تاریخ ان کو معاف نہیں کرے ایس mr. وڈییا میں بھی ہے کہ رہے ہیں افغانستان 남rak everywhere ہونے ہیں کہ最خری لیندان کو معاف نہیں کر رہا ہے انٹرہ رہے ہیں دو دن fertig جائے گا کچھ بھی نہیں ہے تو کس طرح کی چیز طریقے بس یہ ایک تینشن تھا کہ کچھ ہونے والا ہے کچھ ہو جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہے ہاں ہم جو نیوز دیکھ رہے کچھ بھی نہیں رہا جس طریقے سے بتا جا رہا ہے کہ تالیبان کا نہیں 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 مطلب بورڈر میں ہے اس پاس آب ابھی تک اندر آئے نہیں ہے اللہ تو بہت بڑا ہے ادھر سارا تالیبان افغانستان کو اشغال کر لیا لے لیا بس دوسرا بہت نہیں ہے ہم لکی ٹائم ادھر ائرپورٹ پہنچ گیا ہم ادھر سے فلائٹ کر لیا ادھر کچھ کام کے لیے آ گیا ورنہ سارا کابل افغانستان کے راشتبتی اشرف گنی کے ورشت صلاحکار رزوان اولہ احمد ضائب ہی کابل سے ڈلی آ گئے ہیں ڈلی ائرپورٹ پر ان سے بات کی ہمارے سموات داتا شیوم پرتاب سنگھ نے افغانستان میں محلو بہت خراب ہو چکا ہے تالیبان کابل میں انٹر کر چکا ہے ایسے میں انڈیا میں فلائٹ ابھی اتری ہے اور میرے ساتھ ہے پولٹیکل ایڈوائیزر افغانستان کے راشتبتی اشرف گنی کے سر کیا حالات ہیں وہاں کے کس طریقے سے تالیبان کابل میں انٹر کر چکا ہے کابل میں جو سارا افغانستان میں جو تالیبان انٹر ہو گیا تو یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھی کہ اتنا جلدی سے ایک مہینے میں وہ سارا چونتیس پروینس وہ کیپچر ہو جائے گا ہم بھی سیڈنلی یہ کام ہو گیا ہم کو بھی پتہ نہیں تھا تو آج ویڈا ووٹ ائرپورٹ سارا افغانستان تالیبان کے ہاتھ میں آ گیا سر میڈیا ریپورٹس کے انصار راشتبتی اور ان ایسے دیر شور چکے ہیں جب ہم فائی بجے ایویننگ کا فلائٹ تھا ہمارا اسی وقت پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھا وہ نہیں نہیں نکلتا تو ابھی ہم کو پتہ نہیں کہ وہ نکلا ہے یا نہیں کیا کابل میں یا پورے افغانستان میں انڈین سیف ہیں کیا ان کے حالات ہیں انڈین میں سیف ہیں سارے لوگوں کا جو لوگ ہیں وہ سارا ابھی تک سیف ہیں اس کے بعد کیا ہوگا وہ علاقہ پتہ ہے انتیم سوال رہے گا میرا جو ویڈیوز آ رہے ہیں ان میں دکھایا جا رہا ہے کہ پورے کابل میں بھائی ہوئے حالات ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں کیا حالات ہیں ریال ٹیم جب آپ ائرپورٹ پر آئی تھی تو کیا کنڈیشن دی ہم نے جو معلومات لیا ہے وہ سارا چور یہ دوسرا لوگ جو ہے وہ کابل میں گوز گیا ہے تالیبان کے نام پہ لیکن تالیبان کے طرف سے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے کہ اس نے چوری کیا ہوگا یا حالات بگڑ ہو گیا تو یہ نہیں ہے میلائیں اور بچیوں کے لیے کر بسیت بات چلی کیا ویمنز اور چلڈنز وہاں سیف ہیں اسی اسی دفعہ جو تالیبان آیا ہوئے اس نوادہ بھی کیا ہم نے بھی دیکھا ہے انشاءاللہ عورت کو اور دوسروں لوگ کو تکلیف نہیں ہوگا ویلنس نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہمارے ساتھ افغانستان سے آئی ہو یاتری یہ پولٹیکل ایڈوائزر ہیں وہاں کے راشتپتی کے بتا رہے ہیں کہ وہاں کنڈیشن